بھارت میں بھرتی ہوئی انتہا پسندی، ادم برداشت اور مذہبی ادم رواداری کے خلاف پاکستانی فلم ساز اور ڈائریکٹر خالد حسن خان نے اپنا ایوارڈ واپس کرنے کا اعلان کر دیا خالد حسن خان نے یہ ایوارڈ بولیوڈ سٹار آمیر خان کو دھمکیا ملنے پر واپس کیا خالد حسن خان کا کہنا ہے کہ ایوارڈ آگے پھر بھی جیتا جا سکتا ہے مگر آزادی اظہار بہت اہم ہے پچھلے برس دلی فلم فیسٹیول میں خالد حسن خان کی فلم ہٹل نے ایوارڈ جیتا تھا پاکستانی فلم ساز کی جانب سے ایوارڈ کی واپسی نے دلی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے بانی کو آگ بگولہ کر دیا رام کشور پراچہ نے خالد حسن کو اس اقدام کو بھارت کی توہین قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کا یہ مسئلہ پاکستان میں حل ہو یہ انہیں برداشت نہیں انتہا پسندی اقلیتوں پر مظالم اور مذہبی ادم برداشت کے خلاف اب تک درجن و شاعر فنکار دانشور اور سائنس دانوں نے اپنے ایوارڈ بطور احتجاج واپس کیے ہیں